باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین مسیح خداون میں آپ سب کی سلامتی ہو جینسیس ٹی وی کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکمہ کیتلک کلیسیا راہ کے بودھ سے بقاعدہ طور پر تمام کلیسیا کے ماتھوں پر راہ لگا کر روزوں کے بابرکت اور مقدس ایام کا آغاز کرتی ہے کیتلک کلیسیا میں راہ کے بودھ سے مومنین کے ماتھوں پر راہ لگا کر روزوں کے پاک اور مقدس ایام کا آغاز کیا جاتا ہے میرے عزیزوں راہ توبہ تبدیلی پشیمانی کی علامت ہے جب ہم انسان اپنے ماتھوں پر راہ لگاتے ہیں تو اس بات کا ہمیں احساس لیا جاتا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا روزوں کے پاک اور مقدس ایام میں راہ کے بودھ سے کلیسیا میں ہر گرجہ گھر میں عبادات ترتیب دی جاتی ہیں اور اس کو راہ کے بودھ کی عبادت کہا جاتا ہے تقوین کی کتاب اس کے تیسے بات میں یوں لکھا ہے خدا نے جب انسان کو خلق کیا اس کو زمین کی مٹی سے بنایا اس کے نطروں میں زندگی کا دم بھوکا اور انسان جیتی جانوا تو خدا کی اس نے نافرمانی کی اور پھر خدا نے انسان کو کہا کہ اے انسان تو خاک ہے اور ایک دن خاک ہی میں لوٹ جائے گا روزوں کے ان مقدس ایام میں جب ماتھو پر راکھ لگائی جاتی ہے تو یہ الفاظ دورائے جاتے ہیں دو الفاظ دورائے جاتے ہیں پہلا یہ کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا اور دوسرا جب خدا یسم سی نے اپنی منادی کا آغاز کیا لانیا زندگی کا آغاز کیا تو ان الفاظ سے کیا کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے میرے عزیزوں کلام مقدس ہمیں اس بات کی طرف راکھب کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کامل نہیں ہے انسان فانی ہے اور ایک بن انسان نے زمین کی مٹی میں واپس لوٹ جانا ہے خدا یسم سی نے جب کہا کہ توبہ کرو اور انجیل پر یعنی خوشخبری پر ایمان لاؤ تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک طرف خدا یسم سی ہمیں توبہ کی دعوی دیتا ہے تو دوسری طرف خدا یسم سی ہمیں خوشخبری بھی دیتا ہے اور وہ خوشخبری انجیل کی ہے روزوں کے ان پاک اور مقدس ایام میں کلیسیہ تین ستون پر بات چیت کرتی ہے یہ ایمان کے وہ تین ستون ہیں جن کے بغیر ہماری ریاضت ہمارا روزہ ہماری دعا جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی اور ان تینوں ستون کا تعلق جو ذکر ہے وہ مقدسمتی کے مطابق انجیل اس کے چھٹے باب میں ہیں خرید روزہ اور دعا یا خرید دعا اور روزہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے خرید کی توبیہ کی کتاب اس کے بابیں باب کی آٹھوی سے ناوی آیت میں یوں لکھا ہے نماز روزہ کے ساتھ اچھی ہے اور خرید سونے کے خزانوں سے بہتر ہے کیونکہ خرید موت سے رہائی بیتی ہے اور انسان کو رحمت اور عبدی حیات حاصل کرنے کے لائق بناتی ہے اسی طرح یشو بن سراہ کی کتاب اس کے تین باب اور اس کی تیتیس میں آیت میں یوں لکھا ہے پانی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجا دیتا ہے اور خرید گناہوں کا کفارہ دیتی ہے میرے عزیزو جب ہم خرید کرتے ہیں جب اپنے مال دولت سے غریبوں یتیموں لاچاروں غمزدوں اور پریشانان لوگوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ ہماری روحانیت میں ہماری ریاضت میں اضافہ کرتی ہے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کا باعث بنتی ہے یہ ہماری نجات کا وسیلہ بنتی ہے اور یہ خدا کے منصوبہ نجات کو آگے بڑھانے میں بھی ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہے کیونکہ خرید ہمیں رہائی دیتی ہے گناہوں سے رہائی دیتی ہے یہ ہمارا کفارہ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے اور یہ خدا کی رحمت کو ہم پر نازل کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے خدا ہم یہ سمسیم قدسمتی کے انتابق انجیل اس کے چھٹے باپ میں یوں فرماتے ہیں پس جب تو خرید کرے تو اپنے سامنے تر ہی مت بجوا جیسے ریاکار عبادت خانوں اور گلی کے کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے لیکن مگر جب تُو خرید کرے تو تیرا دائنہ ہاتھ جو کرتا ہے اسے تیرا بائے ہاتھ نہ چانے تاکہ تیری خرید پشیدہ رہے اور تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے پتلا دے گا خدا ہم یہ سمسیم نے خرید کے بارے میں ہر چیز کو بڑے واضح طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ خرید کرنا کسی غریب یتیم لاچار کی مدد کرنا یہ دکھاوے کا کام نہیں ہے یہ پشیدگی کا کام ہے کہ جسے تیرا دائنہ ہاتھ دے اس کو تیرے بائے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے یعنی جس کی آپ نے مدد کرنی ہے جس کی ضرورت میں آپ نے اس کا سہارا بننا ہے آپ نے بلکل کسی کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دینا کیونکہ خرید جو ہے یہ ہمارا اور خدا کا ایک پشیدہ عمل ہے اور خدا اس عمل کو دیکھتے ہوئے ہمیں عجر دیتا ہے ہمیں برکت دیتا ہے ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں عبدی حیات میں داخل ہونے کے لیے جو ہے وہ ہمیں برکت بخشتا ہے ہمیں ان لوگوں کی بھڑ چٹ کر مدد کرنے کی ضرورت ہے جن کو واقعی ہماری مدد کی ضرورت ہے اس کے بعد دوسرا حصہ ہے دوسرا ستون ایمان کا دعا دعا ایک روحانی عمل ہے دعا خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے دعا خدا سے باتے کرنا ہے دعا ہماری آواز کو خدا تک پنچانا ہے دعا اتمنان بخشتی ہے اور دعا خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کا عمل ہے دعا ہماری سوچ اور فکر کو تبدیل کرتی ہے میرے عزیزو دعا ہمیں ایمان کی مضبوطی بخشتی ہے دعا نہ کرنا خدا سے دوری اختیار کرنا ہے دعا نہ کرنا خدا کے خلاف جانا ہے دعا نہ کرنا خدا سے دور چلے جانا ہے اس لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے ہماری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم روحانی طور پر مضبوط ہوتے جاتے ہیں اگر ہم ابراہیم کی دعا کو دیکھیں موسیٰ کی دعا کو سنیں ہنہ کی دعا کو دیکھیں مقصہ مریم کی دعا کو دیکھیں اور خدام یسمسی کی دعا کو دیکھیں تو یہ دعا ہی ہے جو ہمیں خدا سے ملاتی ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں اور خدام یسمسی دعا کے بارے میں یوں فرماتے ہیں جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی معنی نہ ہونا کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بزاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پشیدگی میں دعا کر اور تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا میرے عزیزو دعا ہمیں حلیمی اور فروتنی سکھاتی ہے دعا ہمارے اندر سے ہر طرح کی بدی کو حسد کو لالج کو غرور کو گمند کو تکبر کو یہ زیر کر دی ہے اور دعا ایک ایسا عمل ہے جو خدا کے ساتھ ہماری قربت میں اضافہ کرتے ہیں اس لئے دعا دکھاوے کا نام نہیں ہے دعا گلی مڑوں کوچوں پر کرنے کا عمل نہیں ہے بلکہ دعا ایک پشیدہ عمل ہے اور دو طرح کی دعا ایک اجتماعی دعا ہے جو ہم گرجہ گھر میں جا کر کلیسیا کے ساتھ مومنین کے ساتھ ایک جماعیت کی صورت میں کرتے ہیں اور ایک وہ دعا ہے جو الیدگی میں جو ہماری پرسنل انفرادی دعا ہے اور یہ جو انفرادی دعا ہے یہ ہمیں بہت زیادہ خدا کے پاس لے جاتی ہے اور جب ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں تو کلیسیا کے ساتھ ہمارا رشتہ اور خدا کے ساتھ ہماری قربت میں اضافہ کا باعث بنتی ہے تو اس لئے میرے عزیزوں یہ روزوں کے پاک اور مقدس ایام ہمیں دعا کی طرف راگب کرتے ہیں ہمیں خدا کی طرف مائل کرتے ہیں تو اس لئے آئیں ان روزوں کے ایام میں ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور ایمان کے ان تین ستونوں میں جو تیسرا ستون ہے جو اہم ہے وہ ستون ہے روزہ اور روزہ جو ہے روزہ ہمیں جسمانی طور پر مضبوط کرتا ہے روزہ ہمارے رشتے کو خدا کے ساتھ مضبوط کرتا ہے روزہ ہماری تحارت کرتا ہے روزہ ہمیں پریسگاری سکھاتا ہے روزہ ہمیں خدا کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دیتا ہے اور روزہ شیطان پر قابو پانے کا ایک ذریعہ ہے ایک عمل ہے اور مسیحی روزے ہمیں کاملیت میں بھڑنے کا درس دیتے ہیں ہمیں خدا کے ساتھ خدا کی حضوری میں رہنے کا فضل بکھتے ہیں اور روزے کے بارے میں بھی خدا میسمسی نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی مانت اپنا چہرہ اداس نہ بناو کیونکہ وہ مو بگاڑتے تاکہ لوگ انہیں روزہ دار چانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے لیکن جب تو روزہ رکھے تو سر پر تیل لگا اور مو دھو کیونکہ تاکہ آدمی نہیں بلکہ ترا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا میرے عزیزوں دیکھیں روزے کے بارے میں بھی خدا یسمسی نے پشیدگی کی بات کی ہے الیدگی کی بات کی ہے اس کو دکھانے کی بات نہیں کی بلکہ یہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط کرتا ہے تو میرے عزیزوں یہ روزوں کے پاک اور مقدس ایام ہمیں خرید کرنے پر دعا کرنے پر اور روزہ رکھنے پر جو ہے وہ مائل کرتے ہیں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں خرید نہیں کرتے تو ہماری ریاضت ادھوری ہے اگر ہم خرید کرتے ہیں روزہ نہیں رکھتے اور دعا نہیں کرتے تو وہ بھی پھر ہمارا عمل پورا نہیں ہوتا یہ تینوں عمل میں سے ہمیں کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ لازمی کرنا ہے اگر کوئی بیمار ہے کمزوری میں تو اس کا فرض ہے اگر وہ روزہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ خرید کرے اور اگر کوئی خرید کرنے سے کاثر ہے تو کم از کم دعا ایک ایسا عمل ہے جس میں نہ کوئی ہمارا روپیہ لگتا ہے نہ پیسہ لگتا ہے اگر کوئی بیماری کی حالت میں ہے تو وہ اپنے بستر پر دعا کر سکتا ہے وہ اپنے کمرے میں دعا کر سکتا ہے اگر گر جا کر نہیں جا سکتا تو بستر پر لیٹ کر خدا ان کو یاد کر سکتا ہے تو میرے عزیزو دیکھیں تینوں عمل کو خدا ان نے پشیدہ کرا دیا ہے تاکہ یہ انسان کا خدا کے ساتھ جو تلق ہے وہ ظاہر کرتا ہے یہ تینوں عمل مسیحی روزہ ظاہری عمل نہیں بلکہ باطنی عمل ہے حقیقی مسیحی روزہ دکھاوے کی بجائے اندرونی تبدیلی کا جو ہے وہ مظہر ہوتا ہے مسیحی روزہ کوئی ڈائننگ ڈائٹنگ پلان نہیں ہے کہ ہم نے ان چالیس دنوں میں میں نے یہ روزے رکھ کے ڈائٹنگ پلان کرنا ہے بلکہ یہ ہمیں دلی تسکون بخشتا ہے یہ ہماری روح کو ترو تاسا کرتا ہے اور یہ روزوں کے مقدس ایام ہمیں گناہ سے باز رہنے گناہ سے دور رہنے گناہ سے نفرت کرنے اور خدا سے محبت کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں میرے عزیزوں مسیحی روزوں کا بقیدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے آئیں ہم اپنے خاندانوں میں کلام مقدس کے مطالعہ کو فروغ دیں آئیں ہم اپنے خاندانوں میں روزہ ریاضت دعا اور عبادت پر توجہ دیں آئیں ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھ کر ریاضت کرنا سکھائیں ہم ان کو نیک نمونہ دیں ہم اپنے روز مرہ کے مشاگل کو تبدیل کرتے ہوئے خداون کی طرف لوٹ آئیں یس مسیح کے پیروکار بنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہوئیں ان روزوں کے پاک اور مقدس ایام میں روحانی طور پر مضبوط ہوتے جائیں ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے دعا کریں ہم اپنے خاندانوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کریں روزہ ریاضت دعا یہ ہمارے خاندانوں میں اتحاد پیدا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندانوں میں امن سلامتی کا باعث بنتے ہیں تو آئیں ہم ایمان کے ان تینوں ستون پر غورخوص کرتے ہوئے خرید دعا اور روزے پر امن کریں اور خدا کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں اور مسیح خداوں کی بادشاہت میں شامل ہونے کے لائک ٹھہریں خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل بخشے آمین